افسوس ناک خبر شامل کرتے ہیں پنجاب کے مختلف علاقوں سے ناشیں برامت تفصیلات کے مطابق تھانا سکھے کی کے علاقہ نہر جھنگ برانچ سے ایک نامعلوم شخص کی ناش برامت ہوئی جبکہ ناش کی پہچان ابھی تک نہیں ہو سکی سیالکوٹ کے علاقہ بھدے پولیسے عظیم نامی بائیسالہ لڑکے کی ناش برامت ہوئی عظیم نشات پارک کا رہائشی تھا جبکہ عظیم ایڈوکیٹ کا چھوٹا بھائی تھا تھانا کینٹ سٹیشن میں ایڈوکیٹ منیر کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا لاہور شہدرہ کے علاقے جیام موسیٰ بلال مسجد کے قریب نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ہیڈ کانسٹیبل اشفاق کو حلق کر دیا پولیس نے ناش کو پوسٹ مارٹم کے لیے میو اسپتال منتقل کر دیا جبکہ ہیڈ کانسٹیبل اشفاق کالا خطائی روڈ کا رہائشی تھا جبکہ کانسٹیبل اشفاق کے ساتھ اس کا معصوم بچہ بھی تھا کراچی میں سٹیڈی اور رینجرز نے پراچہ چوک شیر شاہ میں مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے کالا اتم جندلہ کے انتہائی مطلوب دہشتگرد پادشاہ کو گرفتار کر لیا ترجمان سن رینجرز کے مطابق گرفتار دہشتگرد سٹیڈی کی ریڈ بک میں انتہائی مطلوب دہشتگرد دہشتگرد دو ہزار ساتھ میں بھاری مقدار میں اسلاح وزیرہ ساتھ سے کراچی لے کر آیا تھا بینک ڈکیتیوں کی معتد وارداتوں میں بھی ملوث تھا دہشتگردیں مبینہ طور پر دو ہزار تیرہ میں کئی افراد کی ٹارگٹ کیلنگ کی تھی موسیقی طبعی نبوی کا ملکز نیس سو پچیس سے کارشتہ ریاض طبخانہ حکیم سید امتیاز حسین ترمزیز سانناف حکیم سید ریاض حسین ترمزیز سانناف حکیم سید احمد شاہ فرانوال سیدان مطلع عزیز بے اور پیرون ملک ہزاروں مریض شفایہ ہو چکے ہیں علاج مولدہ کی چنانویں سالہ مستان تاریخی روایات کی علامی سال کو قائم رکھنے اور علاج کی سہولیات پہم پہنچانے کے لئے میدہ کے تمام امراض السر، تضافیت، بدحضمی، گیس اور میدہ میں زخم وغیرہ خیل محاصر، بواسی، بورتے میں پتری، پتے میں پتری، پٹھوں کا علاج، فالت، مردانہ کمزوری یا کسی بھی مرض کی صورت میں آج ہی تشریف لائیں ریاض طبخانہ مطلع کے سربراہی میں حکیم سید امتیاز حسین ترمزیز فاظل تب کو جراحت کریں گے وقت سو مار سے جمعی رات، صبح نہ ہوتا تو بہر دو بجے تر رشید سینٹر نرز ڈیو بسٹرین چکرول کچھ رات رابطہ نمبر 03-000-9458-350 واتسپ نمبر 0322-3818-000